ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کی جا رہی ہے کہیں پر مسلمانوں کے ایڈوکیشن کے اعتبار سے کانٹنے چھٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں پر مسلم صلاحیتوں کو زنگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں پر مسلمانوں کو غریب مفلس اور نادار کر کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کن کن ممالک میں ہو رہا ہے کسی ایک دو ملکوں کی بات نہیں یہ پوری دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں یعنی کسی ایک ملک کو کرونا آپ نہیں رو سکتے جہاں کلمہ پڑھنے والا بستا ہے آپ کسی شہر کا نام لے لیں کسی ملک کا نام لے لیں کسی خطے کا نام لے لیں آپ کو پتا چل جائے گا ہر جگہ مسلمان ستم رسیدہ ہے ہر جگہ مسلمان ستم تلے بل بلا رہا ہے ہر جگہ مسلمان تڑپ رہا ہے اور کہیں پر اگر حکمرانوں کی طرف سے یا اسلام دشمن تاپیتوں کی طرف سے اگر مشکلات نہیں ہے تو وہاں آسمانی مشکلات ہیں کہیں پر سیلاب ہیں کہیں پر زلزلیں ہیں کہیں پر آندھیاں ہیں کہیں پر طوفان ہیں اور ایسے حالات کے اندر کچھ لوگ جو ہیں سیاستدانوں کو کوستے ہیں دیکھیں ہمیں کی فکر الگ الگ ہوتی ہے کوئی سیاستدانوں کو کوست رہا ہے کوئی ماہرین معیشت کو کوست رہا ہے کوئی ایڈوکیشن کے اداروں کو کوست رہا ہے لیکن سب کی طرف سے صرف نظر کرتے ہوئے حقائق کی دنیا میں اگر ہم آئیں تو جو کچھ کر رہا ہے جو ظلم کرے گا وہ بھوک دے گا جو کسی کے آشیانے کو اجاڑے گا جو کسی کے گھر کو توا کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر تم کسی چڑیا کے گھوستے کو بھی اجاڑوگے تو اللہ تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر تم طاقتور نہیں ہو بلکہ میرا اللہ طاقتور ہے فران نے ظلم کیا دریا میں غرق کر دیا گیا نمرود نے ظلم کیا لنگنے مچن سے حلا کر دیا گیا شداد خود کی بنائی جنت میں داخل نہ ہو سکا ظلم کا انجام برا ہے بخت نشرا ایسی بدترین موت مرا ہے کہ آج بھی اس کی موت لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہے ابو جہن نے ظلم کیا اللہ اکبر کاٹ کر کے کوئے میں عبرت کے طور پر پھیک دیا گیا ابو لہب نے ظلم کیا کئی دن تک کہ اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کو دفنانے کی حمد نہ کر سکے آج بھی ظلم کرنے والے چاہے وہ کسی مصحب کے ہوں چاہے کسی مسلک کی ہوں چاہے کسی خاندان کی ہوں چاہے کسی خلطے کی ہوں چاہے کسی قبیلے کی ہوں کان کھول کر سن لو مخلوق کمزور ہو سکتی ہے لیکن خالد کمزور نہیں ہو سکتا جب اس کی لاتی اٹھے گی تو تم میں کا کوئی فیران بھی غرق کر دیا جائے گا اور اس کو لاش کی لاش کو کتے بھی نہیں کھائیں گے اس لیے کہ فیران کی لاش کو اللہ اکبر جانور بھی نہیں کھائے ہیں آج تک میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو دعوت عبرت دے رہا ہے جو ظلم کرنے اپنی جگہ لیکن چونکہ وہ لوگ میرے سامنے ہیں نہیں میری بات ان تک پہنچ نہیں سکتی تو اللہ اکبر کھالی تھالی اٹھالی بجانے سے کیا ہونے والا اس لیے کہ جب ان تک بات پہنچنا ہی نہیں ہے تو نہ تھالی میرا بجانے سے کوئی فائدہ نہ تھالی بجانے سے میرا کوئی فائدہ نہ چیکنے چلانے سے میرا کوئی فائدہ میرے سامنے آپ ہیں اس لیے میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں جب پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان آسمان کی طرف دیکھتا ہے مولا ابراہیم کی تو تو نے مدد کی تھی اللہ اکبر اب میرے لیے مدد کب آئے گی تو نے حضرت عجوب کی تو مدد کی تھی میرے لیے مدد کب آئے گی تو نے جناب جسل کی تو مدد کی تھی میرے لیے مدد کب آئے گی ہر مسلمان آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے اگر وہ ننہ سا بچہ ہے بیت المقدس کی سرزمین پر اگر چھ سات سال کا وہ ننہ سا بچہ ہے تو وہ اپنے باپ کی موت کے بعد آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لے کر خدا کی بدت کا منتظر ہے اگر وہ عرب کی سرزمین کا بچہ ہے تو اپنی بہن کی عبرو لٹیوی دیکھ کر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی مولا تو وہی رب تو ہے نا کہ تیری شان کبھی بدلتی نہیں ہے تو تکیر سے پاک ہے تو تبدیلی سے پاک ہے لا زدہ لہو ولا مطلہ ہو ولا مثالہ لہو ولا جرام نہ تیری کوئی صد ہے نہ تیرا کوئی شریک ہے نہ کوئی تیرا برابر ہے نہ کوئی تیرا پاتنہ ہے نہ کوئی تیری بیوی ہے نہ کوئی تیرے بچے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُونَ أَهَدْ تیری شان بڑی نرالی ہے تو وہی تو ہے نا تو کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو زلت دیتا ہے تو وہی ہے جب تو رات لاتا ہے تو دن کو سمیٹ لیتا ہے جب تو دن لاتا ہے تو رات سمٹ جاتی ہے اتنی بڑی رات کسی یا دپٹا اتنی بڑی رات کی زلف دراز آخر کہاں جا کر کے سمٹ جاتی ہے وہ تو ہے تیری شان کن فیہ کن ہے جب تو راتوں کو سمیٹ کر ستاروں کی انجمن کا غون کر کے نئی صبح کا آگاز کرتا ہے تو مولا آخر ابراہیم کی مدد تو تو نہیں کی تھی جن پر آگ گلزار بن گئی تھی مولا یعیوب کی مدد علیہ السلام تو تو نہیں کی تھی جن کے جسم کے عابلے پھر شفا اور تندرستی میں تبدیل ہو گئے تھے جناب یوسف کی مدد تو تو نہیں کی تھی کہ جو مصر کی غلامی سے نکل کر مصر کے تاجدار بن گئے تھے مولا تو وہی تو ہے نا کہ جس نے موسا کے اصحا کے ذریعے سے قریہ میں جو ہے راستے پیدا کر دیئے تھے ان راستوں کی دیواروں میں کھڑکیاں بھی پیدا کی تھی مولا تو وہی تو ہے نا جس نے بطر میں جبریل کو فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کے اصحاب کی مدد کے لئے بھیجا تھا اور اس کے بعد تین سو تیرہ ہزار کے لشکر پر غالب آگئے تھے مولا تو وہی کرم والا ہے اور تو آگ بھی ویسا ہی کرم کرتا ہے پھر تو نے ایجوب کی مدد کی ہماری مدد کیوں نہیں آتی ہمارے لئے مدد کیوں نہیں آتی کیوں اٹھتیوے جناسے لٹیوی آبرو بھو کے پیٹوں کی آہو بکا کیوں تیرے کرم کو دعوت نہیں دے رہی ہے باب جاب تیلائی سے تکرا نہیں رہی ہے آخر مولا کیا تُو نے ہم سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے تیرے نبی نے تو کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو مولا تیرا نبی تو سچا ہے بلکہ تیرا محبوب تو ایسا سچا ہے کہ جس کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن تک دیتے نظر آتے ہیں کائمات میں ایسا سچا آپ کو کئی نہیں ملے گا جس کے دشمنوں نے بھی ان کی سچائی کی گواہی دی ہو وہ تنہا میرا نبی ہے وہ تنہا آپ کی نبی ہے اللہ کیا تُو نے ہم سے پیار کرنا چھوڑ دیا کہاں ہے وہ محبتیں اللہ اکبر جس کا ذکر کہا کیا گیا تھا ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر دی تو کیا تُو نے ہم سے پیار کرنا چھوڑ دیا کیا تُو نے ہم سے محبت کرنا چھوڑ دیا کیا تیری رحمت ہی ہمیں چھوڑ دیا تُو کیوں ہماری مدد نہیں کرتا آسمان کی طرف نگائیں اڑتی ہیں مدد کے قافلے کیوں نہیں اترتے امداد کے قافلے کیوں نہیں اترتے تو آواز آتی ہے بندے میں تیری مدد کروں گا ضرور کروں گا تیری نہ کروں گا تو کس کی کروں گا لیکن میں نے کنڈیشن لگا دی ہے بلکہ میں تو تیرے ساتھ ساتھ بھی رہوں گا میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں تجھے کانتا چو گیں گا تیرے ساتھ ہوں تجھ پہ تلوارے آئیں گی تیرے ساتھ ہوں تریب جو ہے وہ ماتھے کی شکن کی لکی رہیں جب ایک دوسرے سے چمٹنے لگے گی میں تیرے ساتھ ہوں میری معجت خصوصی تیرے ساتھ ہے بندے مدد تو ضرور آئے گی میں مدد ہی کے لیے ہوں اس لیے کہ میں نے پہلی صورت میں تُس سے کہلوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر مدد تیری مدد ہے ہر امداد تیری امداد ہے اللہ اکبر تو مولا جب تُو مدد کرنے والا ہے تو تُو مدد کرتا کیوں نہیں تو آواز آتی ہے بندے دل کے کانوں سے سن ہر سیاہ کے لیے آئے گی ہر سفید کے لیے آئے گی ہر عربی کے لیے آئے گی ہر عجمی کے لیے آئے گی میری مدد کے لیے دو کنڈیشن ہے نمبر ایک اس کو تجھے طلب کرنا ہوگا دو چیزوں کے ذریعے سے ایک نماز ہے ایک تُو نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرے گا اور دوسرا صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرے گا پھر میری مدد کو تُو اترتے دیکھے گا اللہ اکبر اصحاب کے لیے میری امداد خاص نہیں ہے تو یہ دو کام کر لے تیرے لیے بھی میری مدد نازل ہوگی اب بھی نازل ہوگی کیونکہ تیرا اللہ حیو قیوم ہے تیرا رب قادرِ مطلق ہے وہ تیری اب بھی مدد کرے گا جس نے بدر میں مدد کی جس نے اہود میں مدد کی جس نے خندق میں مدد کی جس نے خیبر میں مدد کی جس نے کربلا میں مدد کی جس نے اللہ وبر خادسیہ میں مدد کی جس نے محت المقدس کی بلکہ آج تک ہر وقت مومنوں کی مدد جس میں دو صفت ہوگی استعینو تم طلب کرو بِسَبْرِ وَسَّلَا صبر اور نماز سے نماز کا ذکر بعد میں صبر کا ذکر پہلے ہے علامہ مصوف نے نماز کا ذکر کیا اب میں نماز کا نہیں بلکہ اس سے پہلے صبر کے ذریعے سے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو آگے فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ صبر کیا ہے یہاں پر اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں اصل عنوانیو شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد اترتے دیکھو گے خدا کی عزت کی قسم ان نیک لوگوں کی اللہ والوں کے درمیان خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو یہ دو چیزوں کو اختیار کر لے وہ آج بھی اللہ کی مدد کو نازل ہوتے اوپے دیکھے گا آج بھی خدا کی مدد اور نسرت دیکھی جائے گی اس نائینو طلب کرو بِس صبرِ وَسْصَلَا صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ صبر کیا ہے صبر کا ایک مفہوم بچپنے سے ہمارے ذہن میں گونج رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائیں کہ اگر بچے کا باپ کو کہا جاتا ہے صبر کرو صبر کا مطلب یعنی نہیں رونا اس کا مطلب صبر ہے میت ہو گئی صبر کرو نہیں رونا اس کا مطلب صبر ہے صبر اور رونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے صبر اور رونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے رونا بے صبری نہیں اور رونے سے رکنا صبر نہیں صبر کسے کہتے ہیں بس معاملہ یہی ہے ہم نے نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہم نے قرآن کی طرف کبھی توجہ کی سب کی کتاب پڑی رب کی کتاب نہیں پڑی اور تنہا میرے اللہ کی کتاب ہے جس میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتیں ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ کائنات بننے سے پہلے سے لے کر جنت میں داخل ہونے کے بعد تک کی ساری خبریں ان آیتوں میں موجود ہیں اتنی مختصر کوئی کتاب ہو کر اتنا بڑا معنی نہیں رکھتی بلکہ علماء کے لئے اور آپ کے پڑے لکھے لوگوں کے لئے بتاؤں تنہا قرآن ایسی کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن جس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا رسول اللہ پر لیکن آیت کے معنی کا نزول آج بھی رسول اللہ کے گلاموں پر ہو رہا ہے اور پھر قرآن کی یہ خصوصیت ہے یعنی کہ قرآن کا ایک معنی آپ متعجن نہیں کر سکتے کیونکہ آج بھی نزولِ معنیِ قرآن وہی نازل نہیں ہو رہی ہے آیت نازل نہیں ہو رہی ہے لیکن آیت کا مطلب آج بھی لوگوں کے دلوں پر نئے نئے انداز سے نازل ہو رہا ہے لیکن کوئی دل والا کو چاہیے آپ کہیں گے کس کے دل پر نازل ہوتا ہے میں نے کہا اسی کے دل پر نازل ہوتا ہے جس کے دل کو دل کہتے ہیں اور اہلِ سنت میں دل کا مطلب کیا ہے اہلِ سنت میں لوگوں کے سینے میں جو گوشت کا لوٹھڑا لٹک رہا ہے اس لوٹھڑے میں اور کتے کے سینے میں لٹھنے والے لوٹھڑے میں کوئی فرق نہیں ہے دل صرف وہ دل ہے بریلی کا تاجدار جس کے بارے میں کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قرآن گئے اگر ایسا دل کسی کے پاس ہو تو آج بھی اس پر معنی قرآن نازل ہوتے ہیں اپنے لئے دعا نہیں کرتا وہ کسی اور کے لئے کیا دعا کر سکتا ہے لیکن مسلمانوں ہم امتِ محمدیہ ہو کر کتنے خوش نصیب ہے کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آمینہ کے لعل ہمارے لئے پوری پوری رات دعائیں کر رہے ہیں اللہ اکبر اور کون دعا کر رہا ہے اللہ اللہ جن کی دعاوں کو رد ہونے کے حوالے سے خطرات ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر جس کی دعا رد ہو سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے جس کی دعا رد کی جا سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ جانے دعا ہمارے لئے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں جن کی دعا کا عالم یہ ہے انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرا تلہن بن کے نکلی دعائیں محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑی ناز سے جب دعائیں محمد ہمارے ہمارے نبی کی دعا کی شان یہ ہے جس کے لئے اجابت جھک کر گلے سے جسے لگا ہمارے آقا نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا مقدر جگانے کے لئے ہمارے لئے دعائیں کی ہماری تقدیر سمارنے کے لئے ہمارے لئے دعائیں کی اندازہ تو کریں اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں حضور کی دعا کے بعد پھر ہمیں کس کی دعا کی محتاجی ہے جان عبادت ہمارے لئے مان چکے جان دعا نے ہمارے لئے دعا کر لی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حضور کی دعا کے شان کیا ہے حضرت آدم اگر نام محمد لے لے یا رسول اللہ دو سو سال تک حضرت آدم دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا نام محمد زبان پر آیا تو دعا کو قبولیت کا شرف اٹھا کر دیا جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو جب وہ جانے دعا خود دعا کرے تو پھر دعا کی میراج کا آلم کیا ہوتا ہو میرے آقا علی صلاة و تصدیم ہمارے لئے کبھی مغفرت مانگ رہے ہیں کبھی نصیبے کی بلند بھی مانگ رہے ہیں کبھی کچھ مانگ رہے ہیں کبھی کچھ مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کر رہے ہیں جنت طلب کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اتنی خیر خواہ ذات اتنا بھلا چانے والی ذات جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے ہم ان کا در چھوڑ کر کئی اور بھلائی ڈھوننے نکلے نہیں ملے گی اس لیے کہ ہم بھلائی ڈھوننے کے لیے گناہوں کی اڈوں کی طرف نکلے اور جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے جہاں گناہ ہے وہاں تبائی ہے جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں ہے جہاں گناہ ہے وہاں قرار نہیں ہے جہاں گناہ ہے وہاں اتمنان نہیں ہے اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشانت فرماتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو یا بڑے سے بڑا گناہ کرو حضور کا دل دکھتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں اگر راستے پر بیٹھنے والے بھکاری کا کوئی دل دکھائے آپ گوھر فرمائیں جس بھکاری کے کوئی عوقات اور حیثیت نہیں ہے اگر اس کا کوئی دل دکھا دے تو بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے کسی بھکاری بھیک مانگنے والے کا کوئی دل دکھائے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آگئے تاریخ پڑھنے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کیوں لٹے کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کی جو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے کسی بھی انسان کی ترقی جب تنزلی میں تبدیل ہوتی ہے کسی بھی انسان کی عزت جب ذلت میں بدلتی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا جرم نہیں ہے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں راستے پر بھیک مانگنے والے بھیکاری کا اگر دل دکھا دیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کھٹورے آ گئے بڑے بڑے عزتدار زلیل ہو گئے مسلمانوں کبھی گوھر بھی کیا گناہ کرنے سے پہلے ابھی میں گناہ کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کبھی گوھر بھی کیا کسی کافر کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کسی بھیکاری کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر کیا خیال ہے جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہوں کا داتا بنا کر کے بھیجا جس کو اللہ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا جس کو اللہ نے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا جس کو اللہ نے آقاوں کا آقا بنا کر کے بھیجا جس کی ذات پر آقائیت ختم ہے جس کی ذات پر بزرگی تمام ہے جس کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر عزت بھی پہنچ کر کے معزز ہو جاتی ہے جس کی بارگاہ میں علوم کو میراج نصیب ہوتی ہے جہاں پہنچ کر حسن بھی میراج پاتا ہے جہاں پہنچ کر عقل بھی میراج پاتی ہے جہاں پہنچ کر عبادت کو بھی میراج نصیب ہو جاتی ہے اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائیں تو پھر وہ سکون کیسے پائے لوگ کہتے ہیں امت مسلمان کا زوال کا سبب یہ ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے سارے دانشوروں کی آرہ سر آنکھوں پر ہے لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کے جوتیاں میں بیٹھ کر کے وہ یہ اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیب پہنچاتا ہے حضور کا دل دکھاتا ہے مجھے بتاؤ اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشے بے گورو کفن کہی پر تڑپ رہی ہے اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں کا سوہاں گجڑ رہا ہے مسلمان اب بے چین ہے مرسیہ خاہ ہے کہ لاشے خاہ کو خون میں تڑپ رہی ہے ننے ننے بچے یتیم ہو رہے ہیں ہمارے گھروں سے دھومیں اٹھ رہے ہیں ہماری بستیاں جل رہی ہیں ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہے مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ایک دل میں کئی کئی سو مرتبہ دکھائے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جئے گی وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جئے گی وہ قوم سکونٹی سراج کیسے لے گی قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پہ لانت کی ہے دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اگر اچھا لگاہت اللہ اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ورڈشپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا تاکہ اس کا صلح اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ constant جب اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا